بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام طریفیں اس کریم رب کی جس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں اور تمام طریفیں اس کریم رب کی جو وحدہ لا شریک ذات ہے قرور و درود و سلام قریم آقا علیہ السلام کی ذات پر جن کو رب تعالی نے خاتم النبیین کے لقب کے ساتھ نوازہ ہے اور قرور و درود و سلام قریم آقا علیہ السلام کی آل پاک پر اور آپ کے سارے اصحاب پر جن کو رب تعالی نے رضی اللہ عنہ و رضی عنہ کے لقب کے ساتھ نوازہ ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ محمد طلحہ افیشل کے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں ہم امید کرتے ہیں آپ حضرات خریت کے ساتھ ہوں گے اللہ پاک آپ کو خیروفیت کے ساتھ رکھے اللہ پاک آپ کو دید دنیا کی بھنائیاں آتا فرمائے رب تعالی آپ کو اپنی ذات کے علاوہ کسی کا متاجنا فرمائے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں جس موضوع پہ آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ شریص مسائل اور ان کا حل ہے آج کا سوال ہے برزخ سے کیا مراد ہے برزخ کسے کہتے ہیں اس سے مراد کیا چیز ہے انشاءاللہ سوال کا جواب سن کر آپ کے اندر علمی ذوق پیدا ہوگا اور آپ کو علمی فیدہ ہوگا انشاءاللہ لیکن جواب کی طرف جانے سے پہلے آپ سے آدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل محمد طلحہ افیشل کو سسکرائب کال لیں گھنٹی والے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اسلامی معلوماتی ویڈیو آپ کو مل سکے اپنی رائے قیدہ کمت شخصن کے اندر ضرور فرمائیں جزاک اللہ پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں سوال ہے برزخ سے کیا مراد ہے تو پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں برزخ دو چیزوں کے درمیان حد فاصل کو کہتے ہیں علم العقائد کی اسطلاح میں انسان کی موز سے لے کر قیامت قیم ہونے تک یعنی عالم آخرت جس دن قیامت قیم ہوگی اس تک یعنی جس دن انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے جو ہی اس کی آنکھ بند ہوتی ہے اس کا عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے اور کس دن تک رہے گا جس دن اسے قبروں سے اٹھایا جائے گا پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں علم العقائد کے اسطلاح میں یعنی عالم آخرت کے آغاز تک کا جو درمینی وقفہ ہے اسے عالم برزخ کہتے ہیں خواہ وہ عرصہ انسان کا وجود خاکی کسی قبر میں گزرے گل سڑ کر خاک بن چکا ہو یا جل کر راک ہو چکا ہو کسی درندی کی خوراک اس کی جز بدن بن کر تلیل ہو چکا ہو الغرز جس حالات اور جس قفیت میں بھی ہو اس پر یہ دور گزر رہا ہے یا قیامت تک گزرے گا وہ عالم برزخ کلاتا ہے اس عرصے میں اس کے اجزاء بدن کے ساتھ اس کی روح کا کسی نہ کسی قسم کا تعلق قیم رہتا ہے اور از روح قرآن و حدیث وہ عذاب اور ثواب اور رنج و راحت کی قفیات سے گزتا رہتا ہے تو پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں پتہ چلا کہ برزخ سے کیا مراد ہے برزخ سے مراد یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو قیامت تک جس دن اسے دوبارہ اٹھایا جائے گا مرنے سے دوبارہ اٹھنے تک جو درمیان کا فاصلہ ہے وہ انسان کے لئے عالم برزخ کہلاتا ہے اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر اللہ پاک ہمیں علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر آمین